پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یونگ فائی جھرنے سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ ایک لڑکی کے اوپر آ گرتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی اپنی انرجی سے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے اور پھر وہ باہر آ کر ایک کپڑا اپنے چاروں طرف لپیٹ لیتی ہے اور پھر اسے غصے سے دیکھ کر کہتی ہے کہ کون ہو تم تو یونگ فائی اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور پھر وہ اس کے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ جیسے ہی واپس جانے لگتا ہے تو ایک پنچ آ کر اس کے فیس پہ لگتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک نئی لیڈی کو دکھایا جاتا ہے تو یونگ فائی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ آج تمہارا دن اچھا ہے کیونکہ آج کے دن میں کسی لڑکی سے لڑتا نہیں ہوں اور وہ جیسے ہی پیچھے جانے لگتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ پیچھے اس کے ایک شخص کھڑا ہے جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو یونگ فائی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارا فگر بہت ہی اچھا ہے وہ شخص اصل میں اس لڑکی کا بوڈی گارڈ ہوتا ہے جو کہ اصل میں ایک پرنسس ہوتی ہے تو وہ پرنسس اپنے بوڈی گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے مار مار کے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو تو یونگ فائی کہتا ہے کہ رکو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر وہ بوڈی گارڈ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اسے اٹھا کر زمین میں پٹک دیتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے اور پھر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے تو یونگ فائی اس پنچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بوڈی گارڈ اسے پیچھے دھکیل دی جاتا ہے اور پھر اسے زور سے پوش کر کے نیچے گرا دیتا ہے تو یونگ فائی نیچے ایک پتھر سے آکا ٹکراتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر گیتا ہے کہ یہ تو ایک اورنٹل ووریر ہے میری شروعات بلکل بھی اچھی نہیں ہوئی اتنے میں وہ بوڈی گارڈ پھر سے اس پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے مگر یونگ فائی کسی طرح ڈوج کر لیتا ہے مگر وہ بھی اس کا پیچھے چھوڑنے والا نہیں تھا وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس لیڈی کو وہ کہتی ہے کہ اس لڑکے کو بس دو ہٹ اور لگیں گی اور اس کا کام تمام ہو جائے گا مگر پھر پرنسز اسے کہتی ہے کہ یہ کام جلدی سے جلدی ختم کرو جس کے بعد ہمیں دوبارہ سے اس ڈرائگن کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک درخت کی ٹینی میں پھسا ہوا ہوتا ہے تو وہ بوڈی گارڈ یونگ فائی سے لڑتے ہوئے اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے یونگ فائی اس درخت سے آکا ٹکراتا ہے جس میں وہ ڈرائگن پھسا ہوا تھا تو یونگ فائی کے درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ ڈرائگن اس ٹینی سے چھوڑ جاتا ہے اور واپس سے یونگ فائی کے اوپر آ کر گرتا ہے جس کے بعد وہاں پر وہی لیڈی دوبارہ آ جاتی ہے اور اس بوڈی گارڈ سے کہتی ہے کہ اب اسے مجھے ہنڈل کرنے دو تو وہ بوڈی گارڈ وہاں سے فوراں سے ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ لیڈی اپنی انرجی سے ایک بہت ہی پاورفل فارمیشن کریٹ کرتی ہے جس کے بعد ہمیں بہت سارے بلبلے دکھائی دیتے ہیں جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہوتے بہت ہی خطرناک ہیں تو وہ لیڈی ان بلبلوں سے یونگ فائی پر آٹیک کرتی ہے تو یونگ فائی ان بلبلوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہے اور پھر ڈانگ کو بھی اٹھا لیتا ہے مگر ڈانگ کو وہ بلبلے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یونگ فائی کے منع کرنے کے بعد بھی وہ ایک بلبلے کو ٹچ کر لیتا ہے تو جیسے ہی وہ اسے ٹچ کرتا ہے تو وہ پورا کا پورا برف میں تبدیل ہو جاتا ہے مگر دوسری طرف وہ بلبلے ابھی بھی یونگ فائی کے پیچھے ہوتے ہیں تو یونگ فائی ان بلبلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں کا سہارہ لے کر دائیں بائیں بھاگنے لگتا ہے اور دوسری طرف ڈانگ وہ اس برف کے گولے کے ساتھ سیدھا اس پرنسز کے پاس آ کے پہنچتا ہے تو پرنسز جب اسے دیکھتی ہے تو وہ اسے بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے مگر دوسری طرف یونگ فائی ابھی بھی مصیبت میں تھا وہ بلبلے اس کے پیچھے پڑے تھے تو یونگ فائی کہتا ہے کہ یہ بلبلے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو وہ ان بلبلوں سے اپنے جان چھڑانے کے لیے ان پر اپنی انرجی سے اٹیک کرتا ہے تو اس اٹیک سے ان بلبلوں کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کہ بھاگنے کے بجائے سیدھا ان بلبلوں کی طرف واپس آتا ہے اور ان بلبلوں میں سے ایک بلبلہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور سیدھا اس بوڈی گارڈ کی طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے تو وہ بوڈی گارڈ ایک درخت اٹھا کر اس کی طرف پھینکتا ہے مگر یونگ فائی اسے آسانی سے ڈوج کر لیتا ہے اور پھر اس کے برابر سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بلبلے اس ووریئر کے بلکل پاس آ جاتے ہیں تو یونگ فائی وہ بلبلہ اس کی طرف پھینکتا ہے جو کہ اس سے ٹکراتے ہی اس بوڈی گارڈ کو برف میں بدل دیتا ہے تو اس بوڈی گارڈ کے برف بننے کے بعد یونگ فائی کہتا ہے کہ ایک کا تو کام تمام ہوا تو وہ پرنسیس اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایک چور بھی ہو سکتے ہو تو وہ لیڈی پرنسیس سے کہتی ہے کہ مجھے اس سے نمٹنے دیں مگر پرنسیس اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اس سے میں خود ہی نمٹوں گی اس سے لڑنے میں بہت ہی مدہ آنے والا ہے تو یہ کہنے کے بعد یہ اپیسوڈ بھی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی